شام کے پانچ بجے ہیں اسلام علیکم یہ ریڈیو پاکستان ہے سمینہ وقار سے قبریں سنیے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیر آزم نے فرانسیسی کمپنیوں کو پاکستان میں مختلف اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے صدر نے پاکستانی خوراک اور ذرائی پیداوار کی برامدات بڑھانے کے لیے سنگاپور کے ساتھ تجارتی روابط کے فروغ پر زور دیا ہے وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیکنالوجی کی منتقلی اور ذرات ڈیری اور فارم کی پیداوار کے شعبے میں ہالنڈ کے تجربات سے استفادہ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے غزہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران نسلسل اسرائیلی حملوں میں انچاس فلسطینی شہید ہو گئے اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیر آزم محمد شہباز شریف نے فرانسیسی کمپنیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے انہوں نے یہ بات آج پاکستان میں فرانس کے سفیر نیکولیس کیلے سے گفتگو کرتے ہوئے کہی جنہوں نے اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی وزیر آزم نے کہا کہ پاکستان اور فرانس کو تجارت اور سرمایہ کاری میں تاون پڑھانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے انہوں نے فرانس کی طرف سے آلہ فرانسیسی کمپنیوں کے کاروباری رہنماؤں کو جلت پاکستان کے دورے پر لانے کے فرانسیسی اخدام کا خیر مخدم کیا وزیر آزم نے کہا کہ معیشت کو مستاقم بنانا حکومت کی اولین ترجیح ہے پاکستان اور فرانس کے درمیان دوستانہ اور قریبی تعلقات کو جاگر کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا کہ یہ تعلقات چند سال قبل مشکل طور سے گزرے تاہم دونوں ملک اپنے درمیان تابن مزید مضبوط بنانے کے لیے اب مل کر کام کر رہے ہیں فرانسیسی سفیر نے وزیر آزم کو بتایا کہ توقع ہے کہ دو طرفہ تعلقات پر باتچیت کے لیے فرانسیسی وقت پاکستان کا دورہ کرے گا اور فرانس اقوام متحدہ سمیت قصیر جہتی فورمز پر پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے ملاقات میں غزہ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا وزیر آزم نے خطے میں امن کے لیے فرانس کی کوششوں کو سراہا جبکہ افغانستان کی صورتحال پر بھی باتچیت کی گئی وزیر آزم شہباز شریف نے مختلف وفاقی وزراء کو اضافی کلمدان سوپ دیئے ہیں کابینا ڈیویجن کے نوٹفیکیشن کے مطابق وزیر انشکاری عبدالعلم خان اب مواصلہ ڈیویجن کے امور کی بھی نگرانی کریں گے تارکینی وطن پاکستانیوں اور انسانی وسائل کے وزیر چودری سالک حسین مذہبی امور اور بین المذاہب ہم آہنگی کے نگرانی کریں گے قوم غزائی تحفظ اور تحقیق کے وزارت کا کلمدان سنتوں اور پیدوار کے وزیر رانہ تنویر حسین کو سوپا گیا ہے وزیر منصوبہ بندی ایسن اقبال بین سبائی ہم آہنگی کے امور بھی دیکھیں گے جبکہ وزیر پیٹرولیوم مصدق ملک کو آبی وسائل کا زیلی قلمدان دیا گیا ہے صدر مملکت آصف علی زرداری نے سنگاپور تاجر برادری کے ساتھ دو طرفہ کاروباری روابط کو فروغ دینے پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ پاکستان کی سرمایہ کار دوست پولیسیوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کریں وہ سنگاپور کے لیے پاکستان کی نامزد آہائی کمیشنر رابعہ شفیق سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی صدر مملکت نے سنگاپور کے لیے پاکستان کے غزائی اور ذرائی مسنوات کو برامت کرنے کے لیے مواقع تلاش کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان ٹیکنالوجی کی منتقلی اور ذرائی ڈیری فارم کی پیداوار پڑھانے کے لیے ہالنڈ کے تجربات سے استفادہ کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے وہ ہالنڈ کی صفیر میس ہینی ڈی وریزر سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج ان سے اسلام آباد میں ملاقات کی وزیر خزانہ نے کہا کہ اس سے پاکستان کی پیداواری صلاحیت اور برامدات کے فروغ میں مدد ملے گی جس سے قومی معیشت کو خاطرخہ فائدہ حاصل ہوگا انہوں نے دو طرفہ دلچسپی کے امور اور پاکستان اور ہالنڈ میں موجودہ تعلقات کو مزید مستاقم کرنے پر تبادلہ خیال کیا دونوں ممالک میں دیرینہ تعاون کو سرختے ہوئے وزیر خزانہ نے مشترکہ اختار اور اشتراک کی تاریخ پر مبنی بخمی تعلقات کی اہمیت کو اجادر کیا پاکستان نے عالمی برادری سے کہا ہے کہ وہ علاقائی امن و سلامتی کو نقصان پہنچانے کی کوششوں کو ناکام بنائے جو عالمگیر سطح پر ترک کے اسلحے کے امکانات پر اثر انداز ہوتی ہے اقوام متحدہ کے ترک کے اسلحہ کمیشن کی بحث میں پاکستانی نمائندی گل قیسر سروانی نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو دیشتگردی کے نمائے خطرے کا سامنا ہے جس کی سرپرستی اس کا مشرقی ہمسائے ملک کر رہا ہے بحث کے دوران بھارتی نمائندی کی تردید کرتے ہوئے گل قیسر نے پرزور انداز میں کہا کہ کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ مدنازہ علاقہ ہے جس کے مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام کو اقوام متحدہ کی زیرنگرانی رائے شماری کے ذریعے کرنا ہے اس موقع پر مندوب منیر اکرم نے واضح کیا کہ کشمیری اور فلسطینی ان لوگوں میں شامل ہیں جنہیں ابھی تک حق کے خود ارادیت سے محروم رکھا گیا ہے انہوں نے کہا کہ بھارت کی جانب سے بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کے خریداری اور اس کی جارہانہ فوج پالیسیوں نے جنوبی ایشیا میں سلامتی کی صورتحال کو خطرناک بنا دیا ہے غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جمہوں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر وائز عمر فاروق نے علاقے میں انتشار پھیلانے کے لیے فرقابرانہ ایجنڈے کے نفاس کی کوششوں سے خبردار کرتے ہوئے لوگوں سے اس کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کی ہے میر وائز نے سرنگر میں ایک مذہبی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کشمیری عوام پر پائی جانے والے خوف اور دہشت اور غیر یقینی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا انہوں نے کشمیر اور فلسطین کے مظلوم عوام کے لیے جمعہ دلویدہ کو یوم دعا کے طور پر منانے کا بھی اعلان کیا غزہ میں گزشتہ چوبیس گھنٹے کے دوران جاری اسرائیلی حملوں میں انسٹھ فلسطینی شہید ہو گئے ہیں آج اسرائیلی فوج کے ٹینکوں نے غزہ کی پٹی کے ساتھ سرحدی علاقے میں پیش قدمی کی ادھر غزہ میں حملوں میں ہلاک ہونے والے چھ غیر ملکی امدادی کارکنوں کی میتوں کو آج مصر کے راستے جنگ زدہ فلسطینی علاقے سے منتقل کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کی اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجئے